مبارک محمد بہتر سے مدازی دے رہوں خوارتی عوجت مارکتے کی ہے بہتر سے سب کو جناب ایسا کی ولادت مبارک کو ربا سال میں سرے ممبر جب کرتا ہوں سنائے فاطمہ میں سرے ممبر جب کرتا ہوں سنائے فاطمہ اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضا فاطمہ کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے کر دیا اعلان یہ اللہ کی یکتائی نے فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ ملکہ شرموہیہ کو دیکھنا تو دور ہے ملکہ شرموہیہ کو دیکھنا تو دور ہے مل نہیں سکتے کہیں پر نقش پائے فاطمہ اصل میں درسے کنات تھا یہ دنیا کے لیے اصل میں درسے کنات تھا یہ دنیا کے لیے ورنہ یہ ممکن نہیں چکی چلائے فاطمہ یہ تو آپ کوئی پتا ہے کہ جب چھوڑی گئی تھی تو خود ہوتے چل رہی تھی خطبہ زہرہ بھی ہوگا باپ کے انداز میں خطبہ زہرہ بھی ہوگا باپ کے انداز میں اس لیے کہ سن لنے کوئی صدا فاطمہ منتظر ہے آیائے تطحیر آنے کے لیے منتظر ہے آیائے تطحیر آنے کے لیے دیر بس اتنی سی ہے چادر میں آئے فاطمہ ماشاء اللہ محمد وآلہ موت بھی آ جائے لیکن مر نہیں سکتا کبھی موت بھی آ جائے لیکن مر نہیں سکتا کبھی وقف کر دیتا ہے جو سانسے برائے فاطمہ اور کیا لے گا سلا وہ ماتم شبیر کا اور کیا لے گا سلا وہ ماتم شبیر کا ماتمی کو مل رہی ہے جب دعائے فاطمہ چل کے جائے تکلم دل وہ میرے جیتے جی پرسداری کو بکی میں بلائے فاطمہ چھوڑا سا ہے امام زمانک عقیدتوں کے افق پر کبھی ظہور تو کر عقیدتوں کے افق پر کبھی ظہور تو کر گو ایک پل کو سہی خوابِ خوشنما کی طرح بگرنا خوف ہے آنکھیں بھٹک نہ جائیں کہیں نسیریوں کی بھٹک ہوئی سدا کی طرح درود اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد Act ناری حیدری ناری حیدری شاس مل گیا تم کیوں نہ پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ محمد صلی اللہ وحمد وعید محمد ناری تکبیر ناری رسالت ناری حیدری ناری حضرت فاطمہ وعید صلی اللہ وحمد وعید محمد میری بڑی پسند دیدہ یہ منقبت ہے ماشاء اللہ امو المومنین جناح خدا جاتا ان کو براہاں ماشاء اللہ توڑسی لمبی ہے اگر ہو جائے تو معاف کی جائے گا ناری اللہ ناری اللہ جب تک پورا کسا ہونا میں بنا تو سو مزا نہیں آنا اچھا پانی منٹ ختم کر رہے ہیں تو آج جلدی کر رہنا جزا کر رہا اے شماع شبستان دل سرور کونین اے روشنی انجمن سید سکلین اے مصدر انوار حریم رخ حسنین اے مومن حسنی و صدیقہ دارین تاریخ میں اتنا بڑا عزاز کہاں ہے حد یہ ہے کہ تُو خاتون قیامت کی بیمان ہے بطحہ شبستانوں کے لئے پہلی کرن ہے تُو سرور کونین کے خوابوں کا چمن ہے پھیلا تیرے دن سے روحِ ہستی پہ اجالا ظلمات کچھ صبح اب رنگ میں ڈالا دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا اے شان خوائل تیری توقیل بڑی ہے مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے ملہ اللہ نائے ہیلری ملہ اللہ شاہدی چمکا ہے کچھ ایسے مہو افتر تیرے گھر کا جبرائیل امیبی ہے گداگر تیرے گھر کا فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا مکروز ہے خود دین پیمبر تیرے گھر کا میں سوچتا رہتا ہوں کہ تُو کون ہے کیا ہے میں سوچتا رہتا ہوں تُو کون ہے کیا ہے بی بی تیرے داماد نسیری کا خدا ہے اللہ نے تیری اسمت و شوقت کا یہ گلزار گلزار ہو رہے ہیں نگبان تو پیغمبر ہے نگے دار شامل ہے نقیبوں میں تیرے تالب و تیار بچے ہیں جنت کے جوانوں کے ہیں سردار تُو مملک تے دین کیلئے آخری حد ہے رشتے میں تُو کون ہے ان کے سعداد کی جب ہے توحید کے دنیا میں نگبان بہت ہے اب دین کی حفاظت کے بھی سامان بہت ہے احسان تیرے سرمایہ ابنان بہت ہے تُو کیا تیری اولاد کے احسان بہت ہے یہ کم تو نہیں جو تیری بیٹی نے کیا ہے یہ کم تو نہیں جو تیری بیٹی نے کیا ہے دم توڑتے اسلام کو شبیر دیا ہے اللہ امام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پائندہ تیرے دن سے نبوت کا حشم ہے تُو موسنہِ زندگیِ شاہِ امم ہے محفوظ جہاں تیرا ہر ایک نقشِ قدم ہے مجھ کو اسی شاہد ابی طالب کی قسم ہے تُو شمعِ رسالت کا وہ فانوس بنی ہے اب تک تیری چادر سرِ انسان پہ تنی ہے جس دور میں تُو صاحب ہے دولت و ذر تھی تیرے ذر و دینار کے دنیا کی نظر تھی حیرت ہے اس وقت بھی تُو عبرِ بوہر تھی تجھ کو کسی اجڑے ہوئے گھر کی بھی خبر تھی یہ کام تو مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ایک در یتیمی کو سرِ تاج سجایا ہاں قصرِ نبوت میں چراغاں کیا تُو نے ایمان کو اس صبحِ درخشاں کیا تُو نے اسلام کے ہر درد کا درمان کیا تُو نے جو کچھتا تیرے گھر میں قربان کیا تُو نے اگر حکمِ شہر شاہِ دو عالم نہ سمجتا سبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر کیوں کر کوئی کہلائے گا آخر تیرا ہمسر حیدر تیرا داماد محمد تیرا شوہر حسنین نواسے ہیں تو زہرا تیری دختر دوزر تیرے دشمن کے لیے گرم ہوا ہے جنت تیری نالین اٹھانے کا صلاح ہے پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے یہ بھید بھی پایا نہ کسی اور سے ہم نے دیکھی نہیں مائیں کبھی اس طور سے ہم نے دیکھیں جو تیرے لخت جگر غور سے ہم نے ہر مرد جری اکس اوجت نظر آیا ہر فرق تیرے گھر کا محمد نظر آیا یہ میرے پسندیدہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سرے دربار کیوں لاش حسن پہ ہوئی تیروں کی وہ بوچھا زیند کی رضا چھے گئی وہ بھی سرے بازار کیوں تیرے گھر آنے پہ ستم اتنا ہوا ہے اتنی بڑی خدمت کا یہی عجر ملا ہے تاراج ہوا تیری امیدوں کا چمن کیوں پامال ہوئے ریتے ماسوم بدن کیوں شپیر کی میت رہی بے گور کفن کیوں زیند پس گردن ہوئی مجروع رسن کیوں ماسوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملاتا کہ یہ بھی فقط تیری مشکت کا صلاح سلام اللہ سلام